ویڈیو سے ہم نے ایک سلسلہ نیا سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم ایک سٹوری کو بالکل زیرو سے لے کر اور آخری رینڈر ویڈیو تک ہم لے کے جائیں گے تو اس میں پہلے ویڈیو میں ہم نے دسکس کیا ہے کہ آئیڈیا کہاں سے آتا ہے یا میسج جو آپ انیمیشن کے ذریعے کنوے کرتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے اس میں ہم نے مطالب سورسز دسکس کیا جس میں آپ خود اپنا آئیڈیا جنیٹ کر سکتے ہیں سٹوری لکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا مقصد آپ کو سٹوری سے سکرپٹ بنانا اس کی طرف ہم جائیں گے سٹوری سے سکرپٹ کیسے بنتا ہے سٹوری رائٹنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے سکرپٹ رائٹنگ اور جسے سکرین رائٹنگ بھی کہتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو میں پروفیشنل لیول کی بات نہیں کروں گا بکہ مجھے خود اس لیول کا میں پروفیشنل لیول پر کام نہیں کرتے ہم اکیلے ہوتے ہیں ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں ہم سولو انیمیٹرز ہیں ہم خود ہی آئیڈیا بھی جنریٹ کرتے ہیں سکرپٹ بھی بناتے ہیں سٹوری بورڈز بھی بناتے ہیں کریکٹرز بھی بناتے ہیں ان کو انیمیٹ بھی کرتے ہیں ان کو پوسٹ پروڈکشن وی ایف ایکس اگر کوئی لگانے ہو وہ بھی کرتے ہیں تو ہم یہ سارے کام ڈیٹیل سے نہیں کر باتے ہیں تو ہم رفلی سے ان کو فالو کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو یہ مقصد دے کہ جو بھی آپ آئیڈیا یا میسیج انیمیشن کے ذریعے انیمیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک سٹوری کی صورت میں آپ کے مائنڈ میں آتا ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سٹوری سے سکرپٹ کی طرف کیسے جائیں گے تو سکرپٹ اور سٹوری میں کیا فرق ہوتا ہے میرے اکورڈنگ سٹوری میں جو امپورڈن ہوتا ہے وہ نیریٹر ہوتا ہے جو عام سٹوری ہوتی ہے یا عام آئیڈیا ہوتا ہے اس میں ایک نیریٹر ہوتا ہے جو اپنی آواز میں یا اپنی رائٹنگ سٹائل میں بتار ہوتا ہے فرس پرسن نیریٹر بھی ہو سکتا کہ ایک بندہ خود اپنی کہانی سنائے یا تھرڈ پرسن نیریٹر ہوتا ہے جو کسی تیسرے بندے کی کہانی سنائے تو یہ دو طرح کہ نیریٹر زیادہ تر سٹوری میں استعمال ہوتا ہے تو کبھی کبھی ڈائیلوگز بھی آ جاتے ہیں لیکن ڈائیلوگ عام نارمل سٹوری رائٹنگ میں ڈائیلوگز کا ہونا اتنا ضرور نہیں ہوتا وہ اتنا میٹر نہیں کرتا کبھی نیریٹر کی آواز زیادہ ہوتی ہے ڈائیلوگز بھی آتے رہتے ہیں پھر نیریٹر آ جاتا ہے تو یہ اس طرح سین چلتا رہتا ہے جب آپ سٹوری کو سکرپٹ میں تبدیل کریں گے تو اس کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کا حیاء رکھنا پڑے گا پہلے سب سے پہلی چیز ہے کہ کریکٹرز کون کون سے ہیں کریکٹرز میں پھر نیریٹر آتا ہے کہ جو کانی سنا رہا ہوتا ہے اس کی آواز ڈائیلوگز آپ ڈائیلوگز لکھیں گے then آپ کے جو کریکٹر 1 ہے کریکٹر 2 ہے کریکٹر 3 ہے جتنی بھی آپ کے کریکٹرز ہیں ان کے الہدہ سے ڈائیلوگز ہوں گے تو ڈائیلوگ وائز یہ لکھی جاتی ہے اس سکرپٹ میں امپورنٹ چیز ڈائیلوگز ہیں then اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ سٹوری کہاں پہ ہو رہی ہے سیٹنگ کیا ہے لوکیشن کیا ہے ٹائم کیا ہے یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں تیسری چیز جو سکرپٹ میں بہت امپورنٹ ہوتی ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ایکشن ہو رہا ہے ایک سین میں کیا ایکشن ہو رہا ہے کس طرح کی مومنٹ ہو رہی ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر پروفیشنل لیول پہ جائیں تو ہمارے لیول پہ یا میرے لیول کے اوپر یہ تین چیزیں ہی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ سیٹنگ یا بیگ گراؤنڈ یا لوکیشن کیا ہے اور ایکشن ہر سین میں کیا ایکشن ہو رہا ہے کون کیا کر رہا ہے کون سا کریکٹر کیا بول رہا ہے اور کیا ایکشن پرفارم کر رہا ہے تو ان تینوں چیزوں کو مائنڈ میں رکھ کے آپ جب سکرپٹ لکھتے ہیں یا سٹوری دوبارہ سے لکھتے ہیں جو آپ کے مائنڈ میں آئیڈیا ہوتا ہے اس کو ہم سکرپٹ بولتے ہیں تو سکرپٹ یہ بہت آسان لفظوں میں یہ میری ڈیفنیشن ہے اگین سٹینڈرڈ ڈیفنیشن اگین وہ ڈیفرنٹ ہوگی کتاب میں مل جائے گی آپ کو تو یہ بہت آسان لفظوں میں ہمارے سمجھنے کے لیے یہی ہے کہ جو عام سٹوری ہوتی ہے وہ اس میں نیریٹر کی پوائنٹ آف ویو سے سٹوری بتائی جاتی ہے کبھی کبھی ڈیالوگز آ جاتے ہیں ڈیالوگز نہ بھی آئے تو نیریٹر ہی پوری کہانی سنا دیتا ہے جو ہمارے مائنڈ میں جرنل سٹوری کا ہمارا کانسپٹ ہوتا ہے جس طرح آپ کو بکس سے سٹوری ملے گی تقریباً ایسی ہی ملے گی ڈیالوگز بھی ہوں گے کبھی کبھی لیکن ڈیالوگز کا ہونا نہ ہونا لیکن جب آپ سکرپٹ سٹوری کو سکرپٹ میں لکھیں گے تو اس میں کریکٹرز ان کی مختلف ڈیالوگز آپ اس میں آپ کی لوکیشن سیٹنگ بیگ گراؤنڈ وغیرہ یہ سارے چیزیں ہیں یہاں پہ آئیں گی then ہر سین میں ایکشن کیا ہو رہا ہے مومن کیا ہو رہی ہے تو یہ چین چیزوں کو دیکھ کے آپ لکھتے ہیں سکرپٹ کہ ہر سین میں کیا ہو رہا ہوتا ہے تو یہ تو ہو گئی ایک تھی ریڈکل پارٹ ابھی ہم چلتے ہیں کہ جو میرے مائنڈ میں آئیڈیا تھا ایک نئی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم بالکل زیرو سے لے کے چل رہے ہیں کہ اس کو میں نے سٹوری سے سکرپٹ کیسے بنائی یہ آپ کو سکرین پہ میرے نوٹ بک کے پیجز نظر آ رہے ہیں میں نے سب سے پہلے ڈیالوگز کی صورت میں یہ چیزیں لکھی ہیں ہاتھ سے پین سے اور نوٹ بک کی اوپر لکھی ہیں آپ یہ سٹیپ اگر سکپ کرنا چاہیں آپ ڈریک کمیورٹ کی اوپر بھی لکھ سکتے ہیں میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کمیورٹ میں آپ ڈریک کیسے لکھ سکتے ہیں تو میرے لئے یہ ہاتھ سے اور پین سے کاپی کی اوپر لکھنا بہت دارہ آسان ہے تو میں نے یہاں پہ نوٹ بک کی اوپر ان چیزوں کو نوٹ کیا ہے ابھی میں ابھی چلا جاؤں گا کہ اس کو میں نے ڈیجیٹل کیسے کنورٹ کیا ہے تو لیٹس ایوالوگز کی ڈیجیٹل آپ آسانی سے بغیر ٹائپ کی آپ کیسے کر سکتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح جو حاصل لکھی اور ٹیکسٹ ہے اس کو آپ ڈیجیٹل یا ٹائپنگ میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے انڈرویڈ سیل فون سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور میں پرفر کرتا ہوں کمیورٹ کے اوپر یہ کام کرنا اس کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے کروم براؤزر ہونا چاہیے کروم براؤزر ہونا چاہیے اور آپ کی پروفائل بنی ہونی چاہیے آپ اپنی پروفائل میں چلے جائیں یہاں پہ جب آپ اپنی پروفائل سے لوگ ڈین ہوں گے گوگل اکاؤنٹ میں کروم کے اندر تو آپ یہاں پہ جائیں گے اور پھر آپ یہاں پہ ڈاکس کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہ آر ایڈی آپ کے پاس جتنی بھی ڈاکس ہیں وہ کھل گئی ہیں میں ایک نئی ڈاکومنٹ لے لیتا ہوں یہاں پہ میں نے نئی ڈاکومنٹ لے لی یہاں پہ تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جا کے ٹولز میں جا کے وائس ٹائپنگ کاؤن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں کر لیتا ہوں اردو اور یہ دیکھیں اردو انڈیا کی ہے اور اردو پاکستان کی ہے اور میں یہاں پاکستان سے ہوں تو میں پاکستان سے یہاں پہ لکھوں گا بگرز میں اردو لکھ رہا ہوں تو یہ اس طریقے سے لکھ ہوگی تو میں اس کو جو ہے رائٹ الائن کر دوں گا ابھی جب میں یہاں پر کلک کروں گا تو جو میں بات کر رہا ہوں یہاں پر وہ ریکارڈ ہو رہی ہے وہ لکھی جا رہی ہے یہ بلکل 100% ایکیرویٹ نہیں لکھتا لیکن بہت زیادہ اچھا لکھتا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے لیکن اس کے لئے آپ کے پاس کروم بروزر ہونا چاہیے اور آپ کے پاس لوگ ڈین اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس میں آپ جی ڈرائیو میں جا کے گوگل ڈرائیو میں جا کے آپ اپنی گوگل ڈاکس میں جا کے اس طریقے سے آپ اس سے ٹائپ کروا سکتے ہیں یہ ایک منٹ لگتا ہے آپ سے ایک یا دو منٹ لگتے ہیں اگر آپ کے پاس سکرپٹ لکھی ہوئی ہے اور نوٹ بک کی اوپر بلکل نیٹ ان کلین ہے آپ وہاں سے ایک منٹ کے اندر پڑھ دیتے ہیں اور یہ اس طرح کی سکرپٹ آپ کے پاس ریڈی ہو جاتی ہے ایک تو یہ طریقہ ہے ایک دوسرا طریقہ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے وہ ہے ویب سائٹ کے ذریعے آپ لکھوا سکتے ہیں یہ گوگل کروم نہیں بھی ہے تو تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ موبائل سے بھی کر سکتے ہیں یہ طریقہ تو میں چلا جاتا ہوں ابھی دوسرا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے اسی کے ذریعے تو میں اس کو بند کر دیتا ہوں یہ میں نے بند کر دیا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو کچھ میں نے بولا اس دوران اس نے لکھ دیا تو اس سے آگے ڈائیلوگز کیسے بنائیں گے وہ ہم آگے جا کے دیکھنے والے ہیں لیکن دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا دوں یہ میں نے ویب سائٹ یہاں پہ سیف کی ہوئی ہے اردو ٹائپنگ آپ گوگل کر لیں گے ٹھیک ہے ٹائپنگ گرو ڈاٹ نیٹ یہ ایک ٹائپنگ گرو ڈاٹ نیٹ ایک ویب سائٹ ہے تو اس میں بھی یہی کام ہوتا ہے یہ آپ کے لئے جو انسا بھی براؤزر ہو اس میں وہ کام کرے گا آپ یہاں پہ کلک کریں گے اس کو آلاو کریں گے اپنے مایکرو فون کو تو ابھی جو کچھ آپ بات کر رہے ہیں تو وہ یہاں پہ ٹائپ ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پہ اوپر ٹائپ ہو رہا ہے جیسی میں تھوڑا سا بولنا سٹاپ کروں گا یہ نیچے یہاں پہ آ جائے گا تو پھر اس کو آپ کاپی کر کے یہ اگین یہ ڈائلاؤگز ہیں لیکن یہ ایک کانٹینیوز ٹیکسٹ ہے جو لکھی جا رہا ہے اس کو بعد میں میں کنورٹ کروں گا کریکٹر وائز اس کو میں تبدیل کروں گا پھر دیکھیں جیسی میں بولنا سٹاپ کیا اس نے وہ یہاں پہ ٹیکسٹ لے آئے اس کو میں اگین کاپی کر کے کہیں بھی لے جا سکتا ہوں یہ دو طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے ایک ہے گوگل ڈاکس کے ذریعے اس کو آپ لکھوا سکتے ہیں یا پھر یہ ویب سائیڈ یوز کر کے یہاں سے بھی آپ لکھوا سکتے ہیں یہ لیٹس سائی میرے بات یہ سارا ٹیکسٹ آ گیا تو اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے پھر کیا ہوگا لیٹس گو اہیڈ کے پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس کو میں بند کر دیتا ہوں یہاں سے دیکھیں یہ اسی طریقے سے میں نے ساری کہانی سے بول کے لکھوا لی ابھی اس سٹیج کے بعد یہ تو ایک کنٹینیوز ٹیکسٹ ہے اس میں ڈائیلوگز ہیں لیکن نظر نہیں آرہے وہ لہذا نہیں ہیں وہ ہم نے لہذا کرنے ہیں اس کے لیے میں ایک اور سافر یوز کرتا ہوں مایکرو سافٹ ایکسل آپ ادھر بھی کر سکتے ہیں ٹیبل وغیرہ بنا کے لیکن وہ میرے لیے وہاں پہ بہت زیادہ آسان ہے اس کے کچھ فیچرز ایسے ہیں جو مجھے بہت آسان لگتا ہے تو اس کے لیے میں سائیڈ بی سائیڈ میرے پاس تو دو تین سکرینیں ہوتی ہیں میں جو ہے ایک سکرین پہ وہ کھول لیتا ہوں ایک سکرین میں یہ کھول لیتا ہوں لیکن آپ کو دکھانے کے لیے میں اس کو جو ہے اس طریقے سے ابھی میں نے ایک سائیڈ پہ ایکسل کھول لی اور یہاں پہ یہ کھول لی سٹوری تو یہاں پہ میں نے ایکسل کے اندر تین کولمز بنا لی ایک کیریکٹر کا یہاں پہ جتنے بھی کیریکٹرز ہیں ہوتے ہیں سٹوری میں وہ سارے باری باری اپنے ڈیالوگز بولیں گے ڈیالوگز کے سامنے ریمارس کا کولم ہے ریمارس کا کولم اس لیے ہے کہ جب میں یہ ڈیالوگز نیریٹر کا ڈیالوگ نیریٹر کو بھیجیں گا کہ مجھے اپنی آواز بھیجو تو اس میں وہ ریمارس کو پڑھ لے گا کہ یہ سرپرائز کے ساتھ یہ ڈیالوگ بولنا ہے یا کیسے بولنا ہے تو یہ اس کو ہیلپ اوٹ کرے گا یہ میرا طریقہ ہے اگین اس کے علاوہ باقی لوگ اس سے بھی اچھے طریقہ ان کے پاس ہوگا تو that is how I do it یہ میرا سٹوری کا ٹائٹل ہے میں یہاں سے کوپی پیسٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ اور ڈیالوگ یہ نیریٹر کا ڈیالوگ ہے یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ بگلا ون تک جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو لے کر یہاں تک میں نے یہ یہاں پہ کر دیا پیسٹ ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کو میں اگر یہ مجھے نظر نہیں آ رہا اس کی لیے option ہوتا ہے یہاں پہ یہ rev text کریں گے تو یہ خود بخود یہ بڑھا دے گا اس کے wit کو ٹھیک ہے تو یہ نیریٹر کا ڈیالوگ ہے پہلے جس میں ڈیالوگ زیادہ کروں گا یہ remarks یا emotions والے کہ وہ voiceover artist کو جب بھیجنا ہوتا ہے میں نے تو اس صورت میں دیکھتا ہوں کہ یہ اس وقت یہ سارے یہاں پہ fill کرتا ہوتا ہوں ابھی میں یہاں پہ آپ کو time نہیں ضائع کروں گا تو یہ جلدی جلدی میں fill کروں گا بگلا ون ہے تو اس کو میں let's say b1 کے دیتا ہوں اور یہ اس کا ڈیالوگ ہے یہ یہاں سے لے کر میں نے cut کر لیا اور یہاں پہ میں نے کر دیا paste میں نے یہاں پہ paste کر دیا اس طرح یہ بگلا 2 ہے اس کو میں b2 کے دوں گا اس کے سامنے اس کا ڈیالوگ آ جائے گا cut اور یہاں پہ میں کر دوں گا paste اسی طریقے سے میں سارے پوری story کو اس طرح convert کروں گا ابھی میں نے سارے ڈیالوگ وغیرہ مکمل کر دی ہیں جو جس کا ڈیالوگ تھا اس کے سامنے لکھ دیا ہے یہاں پہ Microsoft Excel میں تو پھر سوال یہ ہے کہ Microsoft Excel میں میں گیا کیوں تو اس کا جواب بہت آسان ہے اس میں جو filter کی option ہے آپ Microsoft Word میں بھی use کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہاں پہ زیادہ آسان لگتا ہے اور بھی چیزیں ہیں اس میں فرمولیز وغیرہ وہ بہت زیادہ آسان ہیں میرے لئے تو اس لئے میں یہاں پہ لکھتا ہوں ابھی میرے پاس تین characters ہیں بگلا 1 ہے بگلا 2 ہے اور کچھوہ ہے اور narrator کی voice مجھے لیدے چاہیے ہوگی B1 کی آواز مجھے لیدے چاہیے ہوگی B2 کی لیدے چاہیے ہوگی اور یہ جو turtles ہے کچھوہ کہتے ہیں اس کی آواز مجھے لیدے سے چاہیے چار طرح کی آوازیں مجھے یہاں پہ چاہیے ہیں Microsoft Excel میں لکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ یہاں پہ جو filter کا option ہے بڑا مزیقہ ہے تو یہاں پہ میں جاؤں گا sword in filter میں یہاں پہ کرلوں گا filter filter کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پہ مجھے پوچھے گا کہ کون سا آپ کو کس character کے dialogue چاہیے ہیں میں یہاں پہ لید سے narrator کی سب سے پہلے مجھے آواز چاہیے ہیں تو میں صرف narrator کو کلک کروں گا تو narrator کے سارے dialogues میرے پاس لکھیا جائیں گے اس کی pdf بنا کے یا اس کا text بنا کے جس طریقے سے بھی میں اس کو narrator کو send کر دوں گا اور وہ مجھے اپنی آواز جو ہے مجھے بیج دے گا یہاں سے remarks پڑھ لے گا کہ اس dialogue کو بولتے ہوئے اس نے کیسا behave کرنا ہے کس طرح کی آواز نکالنے کی کوشش کرنی ہے تو یہ narrator کے سارے dialogues آ گئے پھر کیا ہوگا اسی طرح بی ون کے جتنے dialogues ہیں میں صرف بی ون پہ کلک کروں گا تو سارے بی ون کے dialogues آ جائیں گے یہ بگلا ون جو ہے آپ نے یہ لکھتے ہوئے mind میں رکھنا ہے کہ آپ نے spelling ایک جسی use کرنی ہے یہاں پہ space کی غلطی کر دی تو یہاں پہ پھر وہ تھائرہ dialogues نہیں آئیں گے تو یہ ابھی میں بیجوں گا اپنے مختلف جانے والے لوگوں کو جس میں بچے بھی ہو سکتے ہیں گر میں left right کہیں پہ بھی ان سے آواز وہ whatsapp پہ بھی آپ بیج سکتے ہیں ان کو کہ یار آپ دو تین منٹ نکال کے میرے لیے یہ آوازیں record کرو اور یہ یہاں پہ remarks دیکھ لو کیا remarks ہیں اس کے مطابق مجھے آوازیں send کرو اگین وہ ایک ایک dialogue کی صورت میں ہمیں بیجیں گے ایک dialogue پڑھ کے بیجیں گے اور کوشش کریں کہ ایک dialogue کو تین دفعہ at least اس سے بھلوائیں کہ یار یہ dialogue آپ تین دفعہ کوشش کریں تو پھر ان تینوں میں سے جونس اچھا ہو آپ وہ choose کر لیں گے تو یہ اس طریقے سے میں اس طرح practice کر رہا ہوتا ہوں اگین اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں تو مجھے voices آ جائیں گی پھر ان voices کو ہم ایک audio بنائیں گے یا animation کے ساتھ ہم جب story لے کے آگے چلیں گے مرج کریں گے کٹھی مختلف طریقوں سے ہو سکتے ہیں یا آپ کوئی audacity یا wave pad کو استعمال کر سکتے ہیں وہاں پہ پہ پہلی جھوڑ لیں یا because یہ dialogues کی صورت میں رہنے دیں الہد الہدہ واضح رہنے دیں because جب آپ cartoon animator میں lip syncing کریں گے تو اس وقت dialogues الہدہ ہوں گے چھوٹے dialogues ہوں گے تو آپ کو بولنے میں وہاں پہ lip syncing کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی تو stitch نہ کریں ان کو کٹھا نہ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا تو again it's up to you کہ آپ اس کو کس طریقے سے deal کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس مجھ سے زیادہ بہتر idea ہو تو بارال یہ ہم نے script ready کر لی ہے تقریبا تو اس میں کچھ اردو کی غلطیاں ہوں گی because یہ بول کہ میں نے لکھوایا ہے اس میں تو اس کو آپ ٹھیک کر لیں یا اگر narrator خود ہی اس کو ٹھیک کر سکتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے تو اس میں تھوڑا سا ادھر ادھر بھی ہو جائے سٹوری بورڈنگ کا ایکسپرٹ میں خود بھی نہیں ہوں میں خود سیکھ رہا ہوں آج کل سٹوری بورڈنگ اس میں ڈرائنگ وغیرہ صورت پڑتی ہے because یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا کہ سارے وہ کام اکٹھے گھرے نہیں کر سکتے ہم تو ہم سٹوری بورڈنگ جو کانسپٹ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوتا ہوں پروفیشنل کسی سٹوڈیو میں جب آپ کام کریں گے تو سٹوری بورڈ آپ کو ملے گا اس کے لئے لیدہ بندہ ہوگا وہ بے گراؤنڈ ڈیزائنر لیدہ ہوتا ہے تو بہرحال ہم نے سارے کام خود کرنے ہوتے ہیں تو سٹوری بورڈنگ میں نہیں کر رہا مجھے ایڈیا ہے کہ یہ کون سا سین ہے اور یہ کیسے ہوگا میرے مائنڈ میں ساری چیزیں کلیر ہیں تو اس وجہ سے میں یہاں سے اس کے بعد جب وائسز میرے پاس آ جائیں گی دریکٹ کریکٹرز میں نے بنا لیے ہیں تو دریکٹ ان کو میں انیمیٹ کروں گا کارٹون انیمیٹر میں سو نیکس ویڈیو سے ہم کارٹون انیمیٹر میں جائیں گے اور کارٹون ان کو انیمیٹ کرنا سیکھیں گے بے گراؤنڈ لگا آگے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سی یو ان در نیکس ویڈیو